السلام علیکم میں ہوں محمد عبیس اور آپ دیکھ رہے ہیں پچھلی ویڈیو میں ہم نے فریم کا یوز کرنا سیکھا تھا کس طرح ہم فریم کو یوز کر سکتے ہیں اور اپنی امیج پلیس کر سکتے ہیں بیسیکلی فریم کیا ہے فریم امیج کو پلیس کرنے کا نام ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ کلک کر کے ہم اسے ڈیلیٹ کر دیں گے ٹھیک ہے ڈیلیٹ فریم اور امیج ہم فریم کو کر دیں گے تاکہ ساتھ ہی ہمارا جو امیج ہے وہ بھی ڈیلیٹ ہو جائے آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے شیپ کیا ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو کس ٹائپ کی شیپ ہوتی ہیں ہم نیچے آپ کو پلس کا سائن نظر آ رہا ہوگا جو بھی ہم نے چیز اوپن کرنی ہے یہاں پہ پلس کے سائن کو اوپن کر کے ہی کرنی ہے ہم ایلیمنٹ پہ کلک کریں گے بوٹم میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا ٹھیک ہے نا یہاں پہ ہم فریم کراوس کریں گے اس کے بعد ہمارے پاس ڈیفرنٹ جو اوپشنز ہیں وہ ان ایبل ہو جائیں گی اچھا تھوڑا سو ٹائم لے رہا ہے ٹھیک ہے اچھا کینوک ہم نے ری اوپن کیا ہے ٹھیک ہے تو آپ کے پاس یہ ٹاپ پہ ڈیفرنٹ جو ان سے اوپشنز آ جائیں گی ٹھیک ہے تو فریم کو ہم نے دیکھ لیا ہے اس کے بعد ہم لائن کو دیکھتے ہیں ٹھیک ہے لائن پہ ہم نے کلک کیا ہے ہمارے پاس ڈیفرنٹ جو ان سے لائن کی اوپشنز آ جاتی ہے تو ہم اپنی ضرورت کے مطابق اس کا جو یوز ہے وہ ہم کریں گے ٹھیک ہے تو لائن میں ایسا اتنی کچھ زیادہ امپورٹنٹ چیز نہیں ہے ٹھیک ہے یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں آپ کو مین مقصد ہے ٹول بتانا ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارے پاس یوٹیوب آ جاتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یوٹیوب کے آئیکنز وغیرہ ہے اور سو ان ڈیفرنٹ جنسی ہیں اس کے بعد ہم اوپر ٹائپ کر لیں گے جہاں پہ سرچ لکھا آ رہا ہے یہاں پہ ہم ٹائپ کر لیں گے نیچے بھی ہمارے پاس لائنز اور شیپ آ رہی ہیں یہاں پہ بھی ہم کلک کر سکتے ہیں اگر کوئی ہم نے چیز لے کر آنی ہے لیٹس پوز ہم شیپ لکھیں گے ہمارے پاس تو ڈیفرنٹ جنسی شیپ آ جائیں گے یہاں پہ ہم نے شیپ لکھا ہے تو آپ کے سامنے ہمارے پاس ڈیفرنٹ شیپ آ گئی ہیں ٹھیک ہے نا تو آپ اپنی ضرورت کے مطابق کوئی بھی شیپ سلیکٹ کر لیں گے میں کیا کرتا ہوں سکیر شیپ سلیکٹ کرتا ہوں تو اپنی ضرورت کے مطابق اسے اجسٹ کر لیتا ہوں ٹھیک ہو گیا یہ ہمارے پاس شیپ ہے ہم نے اس کو روٹیٹ کرنا ہے ٹھیک ہے نا یہ آپ کے پاس نیچے ایک سرکل ٹائپ کا ایمیج آ رہا ہوگا یہ سوری ہینڈل نظر آ رہا ہو یہاں پہ کلک کر کے ہم اسے یوں اجسٹ بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نا یہ آپ پہ ڈیپنٹ کرتے ہیں آپ اس کا جو سمارٹ یوز ہے وہ کس طرح کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نا یہ آ گیا اس کے بعد اس کا آپ کلر بھی چینج کر سکتے ہیں نیچے آپ کے بعد کلر آ رہا ہوگا کلر بھی کلک کریں تو آپ کیا کر سکتے ہیں یہاں سے اس کا کلر بھی ایجسٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد اس کا جو بارڈر کا سٹائل ہے وہ بھی آپ چینج کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد کورنر ہیں جو اس کو بھی آپ اجسٹ کر سکتے ہیں میں آپ کو ذرا اجسٹ کر کے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں کورنر ہے آپ اس کو کتنا کرو دینا چاہتے ہیں ٹھیک ہو گیا یہ سب اپشنز آپ کے پاس آ جاتی ہیں اچھا یہ ہمارے پاس شیپ آ گئے اس کے بعد پھر پلس پہ ہم کلک کرتے ہیں تو ہم سرکل شیپ لے آتے ہیں تو یہ ہمارے پاس سرکل شیپ آ گئے تو اسے بھی ہم اسی طرح بڑا اور چھوٹا کر سکتے ہیں تو کلر پہ کلک کریں گے اچھا ایک اور میں نے اپشن آپ کو بتائی لیے کہ کس طرح آپ کسٹم کلر بھی دے سکتے ہیں یہ ہمارے پاس اپشن آئی ہے یہاں پہ ہم کلک کریں گے تو ہم ڈیفرنٹ جو کلر ہے وہ اکارڈنگ ٹو اوور نیڈ ہم لے سکتے ہیں اچھا آپ کے پاس کلرکاڈ ہے یہاں پہ آپ کلرکاڈ بھی دے سکتے ہیں لیٹس پوز ہم دیتے ہیں ایف ایف ٹھیک ہے نا یہ ہمارے پاس وائٹ کی جو کوڈ ہے وہ ہمارے پاس یہ ٹھیک ہو گیا یہ آپ اس طرح اسے اجسٹ بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد پھر کلک کریں گے پلس پہ اس کے بعد اس کے بعد ہمارے پاس یہ ہمارے پاس شیپ آ جاتی ہے ٹھیک ہے تو ہم اسے بھی اجسٹ یہ ہمارے پاس ٹرائینگل ہے یہ آپ پہ ڈیمنٹ کرتے ہیں آپ کس طرح چیز کا سمارٹ یوز کرتے ہیں آپ جتنی زیادہ پریکٹس کریں گے جتنا زیادہ ڈیزائن کے ساتھ پلے کریں گے آپ کو اتنی زیادہ چیزوں کی سمجھ آتی رہے گی ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد ہم پھر کلک کریں گے اس کے بعد ہمارے پاس یہ ایک وہ شیپ ہے تو ہم اس کو بھی اپنی جو ضرورت ہے اس کے مطابق ہم اس کا استعمال کریں امید ہے کہ اس ٹرٹوریو میں آپ کو شیپ کے بارے میں جو شیپ کا کنسپٹ ہے آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا تو نیکس جو ویڈیو ہے اس میں ہم دیکھیں گے کس طرح ہم شیپ کو فرنٹ پہ لے کر جا سکتے ہیں بیک پہ لے کر جا سکتے ہیں کس طرح ہم شیپ کو اجسٹ کر سکتے ہیں تو دعاوں میں یاد رکھئے گا چینل کو سبسکرائب کر لیں اللہ حافظ